اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ملک بھر میں لانگ مارچ اور دھرنوں کی طرف بڑھ رہی ہے جبکہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جہاں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک اہم بات وہ اچھی جو ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس ملک کی جو ایک بڑی تیناتی ہونے کو تھی اس پر تمام سیاسی جماعتیں جو وہ متفق نظر آ رہی ہیں اب فیلال تو متفق ہیں آپ دیکھنا یہاں کہ یہ کب تک متفق رہیں گے اور اسی طرح اگر یہ ماحول بن جائے تو میں سمجھ دوں کہ اس ملک اور عوام کے بہتری ہوگی اسی پر آج ہم بات کریں گے آج ہم نے مدوک کر رکھا ہے پی ڈی ای کے اہم رانمائے اسلام آباد سے سابق چیئرمین جوسی ہیں اور جو منسپل کارپوریشن ہے اسلام آباد کو اس میں یہ ازبے اختلاف کے جو قائد تھے ان کا بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور بہت متحرک ہیں پی ڈی ای کے پلیٹ فارم سے راجہ شیراز کیانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم راج صاحب نے ہمیں ٹائم دیا راج صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب سے کیا اس سے قبل آپ پی ڈی ای سے قبل کسی جماعت میں تھے جو آپ کا جو سیاسی جو سفر کا آغاز ہے وہ پی ڈی ای سی ہی ہے بہت بہت شکریہ جی آپ نے یہاں مدوق کیا میں چونکہ ہم سیاست سے اس طرح کا کوئی ہمارا ذاتی تعلق نہیں تھا بہت لمبا چوڑا صرف یہ تھا کہ سوشل ورک کرتے ہوتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کے کام آنا سماجی خدمات ضرور کرتے تھے پی ڈی ای میں پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں جی دوہزار پندرہ میں میں شامل ہوا اور ساتھ ہی اتفاق سے الیکشنز آگے بلدیات کے تو وہ الیکشن لڑا ہم نے بہت حکومت نون لیگ کی تھی اور بھرپور جو حکومتی تسلط کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تقریبا چھین کے الیکشنز جیتا وہاں سے تو پھر اس کے بعد ایک ایم سی آئی میں ایک سلسلہ چلتا رہا ہم نے بہت وہاں پہ میند کی وہاں پہ ہم نے اسلام آباد کے لیے بہت آواز اٹھائی اپنی یونین کانسل کے لیے آواز اٹھائی اور یہ سفر جاری رہا اس کے بعد جب یہ الیکشنز آئے رجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کس حد تک اس میں کامیاب رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی سیاسیت ہے اس میں آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں دیکھیں گو کہ اس ایم سی آئی کے نظام میں نہ تو کوئی پاورز دی گئیں نہ ہی کوئی اختیارات اور فائنانشل اٹانومی تھی لیکن پھر بھی اٹ لیسٹ یہ تھا کہ ایک آنرشپ ملی ہمارے جیسے لوگ جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ اوپر لیول کی اس بڑے لیول کی پارلیمانی سیاست میں شاید اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتے تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے علاقے کی آنرشپ لی رسپونسبلیٹی لی اور ان لوگوں کی پہلی دفعہ سمحول بنا ہے اسلام آباد کی ساتھ میں راجہ شیراز کیعنی گراس روٹ لیول کا ایک سیاسی جماعت کا کرکون ہے یا اسلام آباد کی حتہ کا انترانومہ بھی ہے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو اس لیول کے لوگوں کو وہ قومی سیاست میں بھی لے کے گئے راجہ شیراز کیعنی اگلی دفعہ قومی اسمبلی کا امیدوار ہے یا مہر اسلام آباد کا امیدوار ہے دیکھیں انسان کو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں ظاہرہ ترقی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی قوم کے لیے بھی تو سیاست میں عزائم ضرور ہوتے ہیں گو کہ اس وقت جو ہماری قیادت موجود ہے اسلام آباد کی اس میں تینوں امینیز ہمارے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہی رہا ہے تو اس لائن پہ تو میں ابھی شاید نہیں سوچ سکتا ہوں لیکن یہ بلدیات میں ہمارے ترقی کے مواقع ہیں میئرشپ کے لیے میں بالکل امیدوار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی محنت کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے اپنے لاکھے کے لیے اسلام آباد پورے ہلکے کے لیے میں اپنی جو ہماری تنظیم بنی تھی اس کا میں جنرل سیکٹری بھی رہا ہوں پورے اسلام آباد ریجن کا اور بہت ساری خدمات ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے جو امینیز کو اسسٹ کرتا رہا ہوں میں سی ڈی اے کے حوالے سے اسسٹ کرتا ہوں راج صاحب آپ کی باتیں مان لیتے ہیں چلیں آپ دیکھیں کہ قومی جیسے آپ کا ایک ایشو ہے مین ایشو ہے جس کے لیے آپ درنے کے لیے پہ تیار ہیں اور یہ ساری آپ نے اتنی تگو دو کر رہے ہیں پچھلے چین چار ماہ سے آپ لگو ہیں اگر آپ الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کے اسی جو آپ کی خواہش اس پہ الیکشن ہو جاتے ہیں فرض کریں الیکشن میں آپ کی جماعت اس طرح کامیابی اصل نہیں کرتی کیا آپ پھر اس الیکشن کے خلاف درنا دیں گے دیکھیں اگر تو آپ بات کر رہے ہیں جنرل الیکشن کی تو اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو ہم مانیں گے اور یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اس وقت تمام آپ نے پچھلے بائی الیکشن دیکھے ہیں اس میں تمام قوتیں سمیت الیکشن کمیشن کے جو بائیسنس ہے آپ تو الیکشن کمیشن کے آپ کی جماعت اور آپ تھارے تو الیکشن کمیشن کے وہ ایک پارٹی بن چکی ہے لیکن رجی صاحب میں یہ کہتا ہوں دیکھنا ہو جاتا ہے محول ایسا بن جاتا ہے آپ کی عوام کو آپ کی کوئی چیز کوئی اکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں پسند آپ الیکشن میں وہ نشستیں اتنی اصل نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں اس وقت ایک اکائی عمران خان ہے جس پہ پوری قوم متحد ہے نیشنل پارٹی صرف ایک رہے گئی ہے باقی یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ علاقہ ہی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے نون لیگ جو ہے وہ سینٹر پنجاب کی جماعت رہے گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ دھرنے میں جن لوگوں کے اکثریت ہیں ان کے ووٹ نہیں ہیں نوجوان زیادہ ہیں پھر ایسے لوگ ہیں جن کے ووٹ نہیں ہیں نہیں دیکھیں نوجوان اٹھارہ سال سے اس سے کم عمر کے زیادہ ہیں اس سے کم عمر والے بھی ہیں اس سے زیادہ عمر والے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں درمیانی عمر کے بھی ہیں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ایسے لوگوں کی پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شاید ووٹ دینے نارملی آتے بھی نہیں ہیں آپ نے پچھلے الیکشنز میں دیکھا کہ لوگ باہر سے چھوٹیاں لے کے آئے اپنی فیملی کے ساتھ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے اوورسیز کا جو ایک فیکٹر ہے جو ہم نے اوورسیز کو انرول کیا الیکٹورل وہ جو کیلئے آپ کا بڑا اقدام ہے اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو دو کروڑ پھر اس کا میکنیزم آپ کیسے رکھیں گے کہ الیکشن اگر تو آپ جیت جاتے ہیں آپ کو اکثر پھر تو الیکشن شفاف ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو وہ آپ کی توقع کے مطابق آپ کو سیٹے نہیں ملتی دیکھیں یہ توقع تو ہماری بہت زیادہ ہے لیکن جب الیکشن ہوگا اور عوامی منڈیٹ جس کو بھی عوام دیں گے یہ چیزیں پتا چل جاتی ہیں کہ آیا الیکشن صحیح ہوا ہے شفاف ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ اگر جیت جاتے ہیں تو الیکشن صاف نہیں ایسا نہیں ہے ہم اگر ہار بھی جاتے ہیں خدا نہ خواستہ جس کی توقع بلکل بھی نہیں ہے تو ہم اگر صاف الیکشن ہوا تو مانیں گے دیکھیں ابھی کے پی کے الیکشن ہوئے تھے ہمارے دور حکومت میں ہمیں وہاں پہ اس طرح خاطرخواہ سیٹیں نہیں مل سکیں لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہمارے دور میں جو زمنی الیکشن ہوتے تھے اس میں اگر ہمیں کہیں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ہم ایکسپٹ کرتے تھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ بیس الیکشن ہوئے ہاں دوسرا حکومت بھی آپ کی تھی آپ دھندلی کا چھوڑ تو نہیں کر سکتے دیکھیں نا کیپی کے تو آپ کے پاس ہے بڑے عرصے سے دیکھیں پنجاب بھی ہمارے پاس تھی جب یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا اور اس میں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ایک رول ادا کیا ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ایف آئی آر نہیں کٹ پا رہی ہے ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے اور پچیس مئی کے جو ظلم ہوئے یہ تو تمہیں فکری ہے کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ فیار نہیں ہو رہے نایش صاحب اس کے ساتھ ہم توفت ہے پھر بھی بات کریں گے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید آپ سے بات کریں گے جی ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید راج صاحب چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم توفت تحف کی بات کر رہے تھے تو سب سے بڑا ایک ایشو ہے سر لیکن امران خان جیسے شخصیت کو اگر کچھ چیز توفے میں ملتی اور وہ رو بیج دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا لگ رہا ہے سر اگر آپ کو کچھ چیز توفے میں دے یقین ان آپ بھی نہیں بیچیں گے دیکھیں توفوں میں جو چیزیں ملتی ہیں سربراہان مملکت کو یا ادر وائز بھی اگر کوئی تحفہ ملا ہوا ہے اگر کوئی تحفہ میں مل گئی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے کوئی پلوٹ مل گیا کوئی جہداد مل گئی تو انسان کی ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو وہ بیچ دیا تحفہ مجھے مل گیا میں اس کو استعمال کر رہا ہوں کچھ عرصے بعد میری ضرورت نہیں رہی وہ ہم نے دے لیا دیکھیں اخلاقی بات کر رہا ہوں اخلاقی طور پر یہ ہے کہ اس کو آپ نے نہیں بیچنا چاہیی تھا نہیں اگر وہ دیکھیں گاڑی ہے استعمال کرنے کے بعد ضرورت نہیں رہی دوسری گاڑی لینی ہے اس میں پرسنیلٹی کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ جو سٹیٹ وہ تحفہ بسیکل سٹیٹ لیکن جو اس وقت پرائیم منیسٹر یا صدر ہوتا ہے اس کی پرسنیلٹی کے اعتبار سے وہ چیزیں دی جائے دیں جیگرین قیمتی چیزیں خان صاحب کو ملی ہیں ان کو ان کا اعترام کرنا چاہیے تھا وہ ان کو بیچنی نہیں چاہیی تھے ہمارا سوال جی دیکھیں یہ تو اخلاقی بات آگئی نا ہائی مورل ویلیوز کی بات آگئی اور ہائی مورل ویلیوز صرف عمران خان پر ہی فٹ ہوتی ہیں باقی کسی غور پر فٹ ہوتی نہیں ہے پی ٹی آئی پر فٹ ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کا شور بھی ایسا ہی ہے کہ اس وقت وہ گھڑی گھڑی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ملک جو ڈیفالٹ ہوتا ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا ان کو جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ساگڈار صاحب واپس بھی آ گیا اور ڈالر دو سو سے نیچے جانا تھا وہ نہیں آیا وہ صرف جب وہ فلائٹ میں آئے تھے وہ چار پانچ روپے نیچے آیا تھا تو اس پہ بھی ایک بڑی چیزیں اٹھ گئی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں سہارے ملک کو اس گھڑی کے پیچھے لگا دیا گیا معذرت کے ساتھ صحافت بھی اس نویت کی آج کل چل رہی ہے کہ لوگ پورے ملک میں مہنگائی کو چھوڑ کے پورے ملک میں جو معاشی حالات ہیں ان کو چھوڑ کے ایک عمران خان کا جو پرسنل چیز تھی اس کو تحفے میں مل چکی تھی انہوں نے وہ بیج دی وہ رکھتے یا بیج دے یا استعمال کرتے پرسنل چیز تھی جو کچھ کیا آپ نے کیانی صاحب اصل میں یہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر وہ بیج نہیں سکتی چونکہ ان کو سٹیٹ او سٹیٹ ایک چیز ملی ہے اس سے قبل جنہوں نے لیا انہوں نے استعمال ضرور کیا انہوں نے بیچی نہیں ہے یہاں پہ جو ایک ڈیفرنٹ چیز وہ سمجھے کہ انہوں نے چیزیں بیج دی ہیں اور ان کے آگے جنہوں نے بیچی ہیں وہ بھی آپ کا پتہ ہے جو لوگ ہیں بیج دی اگر انہوں نے عوامی کسی جگہ پر وہ پیسہ لگایا اور انہوں نے بتایا کہ بنی گالا کی جو روڈ آ رہی تھی اس پہ اور کچھ چیزوں پہ انہوں نے وہ پیسہ لگایا اور سی ڈی اے میں وہ پیسہ باقیادہ طور پہ جمع ہوا ہے اس منی کے طور پہ ارنس منی کے طور پہ تو وہ پیسہ وہاں پہ لگایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دوسری طرف آپ اساساجات کی تفصیل نکال لیں انیس سو سنتالس سے اساساجات کی تفصیل نکال لیں وہ کتنی اماؤنٹ پہ لیتے تھے دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ پہ عمران خان صاحب نے اس کو آگے پھٹی پرسنٹ اس میں بھی خان صاحب کے نکال لفید میں تضاد ہے لیکن کیلی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ ان کو گھڑی بیچنی نہیں چاہیے تھی انہوں نے بیچتی آپ کہتے ہیں کہ جو ان کا حق تھا وہ سٹیٹ کا حق تھا لیکن چلے آپ آ جاتے ہیں لانگ مارچ اور دھرنے پہ لانگ مارچ آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے لوگ آپ کے آگ ہیں اول پنڈی میں آپ نے ایک بڑی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا اب یہ بتائیں سر لانگ مارچ آپ کا پنڈی تک محدود رہے گا یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو بیانڈ ہمارے بھی علم سے باہر ہیں جو قیادت فیصلہ کرے گی کہ وہ کہاں تک رہتا ہے اور کتنا لمبا جاتا ہے ہم تو قیادت کے اور خان صاحب کے اس پلان کے مطابق چلیں گے ہاں جہاں ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم وہ کریں گے ہم نے اپنے علاقوں سے لوگوں کو لے کے جانا ہے لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں وہ بہت جوش جذبے میں ہیں عوام لوگ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جو میرے سے وابستہ لوگ ہیں آپ کی اسلام آباد میں کیا تیار ہیں اور کتنے لوگ آپ پنڈی لے کے جائیں گے اسلام آباد سے ہم اسلام آباد سے جی ہر یونین کانسل میں جتنے ابھی ہمارے کینڈیٹس بھی ہیں اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو ٹارگٹس مل رہے ہیں مختلف علاقوں کے شہر سے مختلف ہیں دہاتوں سے اور گاؤں سے وہ مختلف ہیں لاکھوں اسلام آباد کے جو لوگ ہیں نو لاکھ ووٹر ہے اور ہمیں پچھلی دفعہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈلا ہوا ہے نوجوان اس دفعہ ایڈ ہو چکے ہیں اور وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں عوام جو سپیشلی اس اسیسنیشن اٹیمپ کے بعد کتنے لوگ اسلام آباد سے نکلیں گے لاکھوں اسلام آباد کے اندر سے لاکھوں لوگ نکلیں گے دو لاکھ کو منمم ہمارا ٹارگٹ ہے سر اگر پچیس مائی کی بات کریں تو آپ لاکھوں نہیں نکل سکے چلے میں آپ کی بات مل رہا اچھا یہاں پہ میرے ایک اور بھی سوال ہے پچیس مائی کی بھی بات کریں میرا سوال جی ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیر سے لوگ اسلام آباد پہ دعویٰ بولتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاکھوں لوگ اسلام آباد سے بیر لے کے جا رہے ہیں پھر اس کو آپ کیسے کم جاب کریں گے یہ تو اسلام آباد کی بات کہہ رہا ہوں نا میں کہ اسلام آباد سے اتنے لوگ جو پورے ملک سے آ رہے ہیں وہ لاکھوں میں ہوں گے وہ بھی لاکھوں میں ہوں گے ملینز میں ہوں گے انشاءاللہ آپ اتنا بڑا اکٹھ عوام کا اتنا بڑا اجتماع آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پہلے کتنے ہوں گے ویسے کیانی صاحب اندازے کی سمندر ہوگا عوام کا انشاءاللہ نہیں سمندر تو سارا ملک نکلے تب بنے گا آپ کا سمندر کتنا ہوگا دو لاکھ تین لاکھ پہنچ لاکھ میں اس طرح آپ کو شاید وہ فگر نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ ہر صوبے کی اور خان صاحب نے جو اس طفح سٹرائٹیجی رکھی ہوئی ہے میری زلح انتظامیہ میری زلح انتظامیہ سے بہت قریبی رابطہ ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں پرانا جنرلسٹ ہوں تو ڈپٹی کمیشنر نے میرے پرغام میں کہا کہ اسٹیومیٹڈ دو لاکھ بندے جو ہم پنڈی میں ہوں گے تو ہم نے دو لاکھ کا آرینج بھی کر لیا کہ ان کو کیسے تفض دینا ہے اور دس ہزار کی نفری بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بھی پولیس نے بھی کر لیا کہ دس ہزار پولیس نوجوان جو وہ آپ کو وہاں تفض دیں گے سیکیورٹی فرانس کریں گے دیکھیں یہ تو چلیں اس میں بھی بحث پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ اتنے ہوں گے یا اتنے ہوں گے عوام کا ایک کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہوگی انشاءاللہ اور آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے نہ صرف جلسوں میں نہ صرف ریلیز میں نہ صرف لانگ مارچ میں بلکہ ووٹ دینے میں بھی الیکشن میں بھی عوام نے بڑا کردہ رضا کیا اور بچے بوڑے خواتین نوجوان پولیٹیکل ورکر نون پولیٹیکل ورکر سٹیک ہولڈرز نون سٹیک ہولڈر سب لوگ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ملک کو ایک حقیقی آزادی کی طرف لے کے جایا جائے جس میں فیصلے جو عوام چاہ رہے ہیں جو عوام جس کو منتخب کر کے اسیملیوں میں بھیجتے ہیں وہ ہی ہوں نہ کہ اچانک شب کون مارکہ امپورٹڈ حکومت پر لاکھیں اس پر مزید بات کریں گے اور عوام آپ کے وساطہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے وہ عوام جو گھروں میں بیٹھ کے آپ کو دیکھے گی کہ آپ اب پنڈی سے آگے جائیں گے دھرنا دیں گے کتنے دن کا دھرنا دیں گے جا کیا کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آرتے ہیں یہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید کیانی صاحب یہ بتائے گا کہ اگر آپ دھرنا دیتے ہیں تو کس نویت کا دیں گے اور آپ سی پیک چوک کرنا چاہتے ہیں موٹر وی چوک کرنا چاہتے ہیں یا اسلامباد کی سراؤننگ کو آپ بلاغ کریں گے کیا آپ کی سٹریجی ہے نیکس ہم تو پہلے اس مرحلے میں جو اسلامباد کی سراؤننگ ہیں موس پرابلی میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا لیکن یہی ہے جو جتنی خبر ہمیں انڈریکٹلی ملی ہوئی ہے کہ پنڈی اسلامباد چونکہ اسلامباد چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی کلومیٹر کی امپورٹڈ سرکار ہے ستائیس ستائیس کر اس میں بھی شاید کچھ ایریا نو گو ایریا ان کے لیے بھی موجود ہیں تو اس میں ان لوگوں کو ہم ایسا سبق سکھائیں کہ انشاءاللہ کہ ان کی جو پہلے کی ٹانگیں کام پہ رہی ہیں وہ مزید کام پہیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں یہ لوگ کو فیصل بڑا اہم ہوگا اچھا یہ بتا ہے کہ فیصل بڑا نے کچھ سامپوں کا ذکر کیا ہے چونکہ آپ تو ویسے بھی جنگل کے قریب قریب رہتے ہیں آپ کا تو ان چیزوں سے وستہ پہ رہتے ہیں وہ کون سے سامپ ہیں یہ فیصل بڑا صاحب کو علم ہوگا اس کا مجھے تو علم نہیں ہے وہ جس چینل سے آئے جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس طریقے سے لوگوں کو پہلے سے ان کی پریس کانفرنس کا پتا تھا کچھ خواتین کو انہوں نے لیگ کی وہ پہلے ہی اشارے دے رہی تھی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے تو وہ جس کے اشارے پہ ہوئی وہ انڈرسٹورڈ ہے وہ چیز سب کو پتا ہے اس پریس کانفرنس کا اصل کیا ہوا آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں پوری پی ٹی آئی کو اور خاص کر جو خان کے ساتھ لوگوں سب کو جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک اور فیصل وڈا بھی کوئی کہیں موجود ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ فیصل وڈا جیسے شاید ہوں گے شاید نہیں بھی ہوں گے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہوتا لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اس سرکار نے اس امپورٹڈ سرکار نے لوگوں کو بلیک میل کیا کمزوریاں شاید ہوتی ہیں لوگوں کی کچھ معاملات ہوتے ہیں کسی کے گھر والوں کی ویڈیو حضور جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو درویش آدمی ہیں انہوں نے وہ کھڑا کر دیا اس کے مطلب ہے کہ شکوک و شبات ابھی پہ موجود ہیں چلیں آگے پڑھتے ہیں سر یہ بتائیں کہ اچانک عمران خان صاحب آرمی چیف کی تیناتی پہ خاموش ہو گئے پیچھے ہٹ گئے بیک دور کوئی مذاکرات کوئی چیزیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے انہوں نے ایک سٹانس لیا تھا کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے اور وہ جو سٹانس تھا وہ بڑا کلیر تھا کہ ایک مفرور انسان ایک ڈیکلیرڈ عدالتوں سے مفرور سزا یافتہ انسان اس کے پاس جا کر اگر مشاورت ہونی ہے اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں سر دیکھیں نا وہ وزیراعظم تو ہے نا نہیں میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں وہ مفرور ہیں وہاں پہ جا کے مشاورت ہو رہی ہے اور ان کے لوگ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یہ وہاں سے سارے معاملات ہو رہے ہیں تو کیسے ایک مفرور شخص کیسے وہ کر سکتا ہے آپ کے جیسے خان صاحب خود کہتے ہیں آپ کے پوری جماعت کہتی ہے باقی تو تیرا جماعتیں ویسے ان پی ڈی ایم تو ساری اس سے ثابت جو ہوتا ہے کہ واقعہ تن نواز شریف بڑا لیڈر ہے اس ملک کا چونکہ اب بھی لیڈر نہیں ہے لیڈر نہیں ہے مافیا ہے مافیا نے اس معاشرے میں کلچز کیے ہوئے ہیں لوگوں کو کلچ کیا ہوئے ہیں اس کو اس نوبہ تک کس نے پہنچا ہے اس مافیا کو اگر وہ مافیا کا سرگنا ہے یا مافیا ہے تو آپ کی حکومت نے تو جانے دیا ان کو دیکھیں ہماری حکومت نے کیسے جانے دیا یہ سب کو معلوم ہیں کہ کیا کیا معاملات رہے قانون پھر آپ یہ مانئے کہ آپ کی حکومت کمزور تھی پجاب میں عدلیہ مکننہ اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو اداروں کے آپس میں اختیارات کا تائین اداروں کی اپنے اپنے متائین جو ان کے ڈومینز ہیں اس میں رہنے کا تائین یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو ہمارا موقف ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے اگر عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا ان کے کردار کشی کی جاتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا ابھی وہ جا بھی رہے ہیں نہیں نہیں مل رہے دیکھیں نا دو چیزیں ایک سنیں اسی چیز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں حقیقی آزادی اسی چیز سے چاہیے آپ کی پنجاب میں حکومت تھی آپ مانیں کہ وہ کمزور حکومت کی کہ وہ ایس ایس نہیں کر سکے مینہ واشریف کو آپ نے خود بیر جانے دیا دوسرا آپ کی حکومت ہے پنجاب میں اور آپ کی ایف ای ای آر نہیں ہو رہے تھے پھر تو آپ کمزور ثابت ہوئے اسی سے تو آزادی چاہیے ہمیں اسی چیز سے آزادی چاہیے خان صاحب کا یہی بیانیاں ہیں عوام کے پاس یہی بیانیاں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایسی مضبوط حکومت پنجاب حکومت سے آپ آزاد ہونا ہے ایسی آزادی چاہیے کہ جس میں مقتدر حلقے یا جو جن کے پاس طاقت ہے وہ آ کے طاقت کے زور پہ عوامی حق عوامی منڈیٹ کو چھین نہ سکیں ہم کے خلاف آپ جا رہے ہیں ہم پورے جو ایک کلچ ہے ایک مافیا کا تیار کردہ ہوا ایک نظام ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ممالک ہمارے انٹرنل معاملات میں ہمارے خارجہ پالیسی میں اس میں مداخلت ہوئی اچھا کیانی صاحب بیسی ہے دیکھ کارکون پیٹی آئی آپ پر یہ بتائے گا کہ تصنیم حیدر کا جو انکشافات ہیں اس پر آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آیا کیوں خاموش ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو تحقیق ہوگی اور یہ بڑا سیریس الیگیشن ہے نواز شریف صاحب پر اور اس کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اگر وہ انوالو ہیں ایک سیریس الیگیشن ہے اور اس کو بڑا سیریس لی ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو ادارے تو سیریس لیں گے لیکن آپ کی جماعت نہیں سیریس لے رہی نہیں سیریس لیں گے بلکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم اس پہ مشاورت جاری ہے ہماری قیادت کی دیکھیں نا آپ کا جو سوشل ایک ایکٹیویسٹ ہیں وہ تو اس کو ٹرینڈ بنا لیتا ہے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے ایک خاموشی سی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس کو سیریس نوٹس پہ لے کے جا رہے ہیں اور ایک تو ٹرینڈ بنانا وہ تو ایک اس چیز کو اچھال کر یا ایک پولٹیکل گین اور چیز ہے خان صاحب کی جان پہ حملہ ہوا ہے ارشد شریف پہ حملہ ہوا ہے صحافت پہ حملہ ہوا ہے اور ہمارے انصاف کے نظام پہ حملہ ہوا ہے اور باہر سے بیٹھا ہوا اگر ایک مفرور شخص وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ اپنی چین ہلا کے یہاں پہ اس طرح کی کروائیاں کر رہا ہے تو یہ ہمارے مقدر حلقوں کے لیے بھی راجہ شیراز کیانی سے میرا آخری سوال ہے چونکہ راجہ شیراز کیانی سب کا چیرمند یوسی بھی ہیں پھر اس دفعہ اسلام آباد سے بلدیاتی الیکشن میں امیدوار بھی ہیں عمران خان صاحب نے اپنے دورے حکومت میں بہت دفعہ متعدد ان کی تقریروں اور اس میں دیکھنے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو ان پاور کرنے کی باتیں کی ہیں لیکن جب ان کی ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے وہ اس میں ناکام رہے وہ کچھ نہیں کر پائے اس کی کیا وجہ ہے میں اسلام آباد کی حد تک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہم نے ایک جب لوکل گورنمنٹ کا ہمارا نظام جو ختم ہوا فیبریری دوہزار بیس میں اس کے بعد ہم یہ چل پڑے نئے ایکٹ کی طرف ہم نے ایک ایکٹ بنایا بھیل بنایا اسیمبلی میں پیش کیا اس کو آرڈیننس کی شکل میں ہم وہ لے کے آئے لیکن عدالت نے جب ہماری گورنمنٹ جا رہی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے ہائی کوٹ نے اس کو ڈس فنکشن کر دیا ہمارے جو آرڈیننس تھا اس کو غیر فعال کر دیا تو اب دوبارہ ہم پرانے سسٹم پہ جا رہے ہیں ہم نے جو بل پیش کیا تھا اسیمبلی میں اس کی دو سٹینڈنگ کمیٹیز میں میٹنگز بھی ہو چکی تھی اس پہ ہم نے بھرپور طریقے سے ڈائریکٹ میئر کا الیکشن کروا رہے تھے اور بہت زیادہ اختیارات اپنا کردار ادا کیا رجی شرحت کیلنی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بیسیت پی ٹی آئی کے کائمرا نوائے آپ اسلام آباد سے اور آپ کا قیمتی وقت تھا آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ہم نے بہت سارے باتیں کی راجہ شیراز کیا نہیں جو کہ سابق چیئر میں جوسی اسلام آباد ہیں اور اب بھی امیدوار ہیں اور ہم نے پوری طرح کوشش کی ان سے اگلوانے کی کہ یہ کسی طرح ہمیں بتا دیں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ کیسے دیں گے اور کتنے دن تک یہ رکھیں گے لیکن کچھ چیزیں میں نے بتا ہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا اسلام آباد کو چوک کریں گے کہ لگ پتا جائے گا اب یہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات